اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پی کیل کے بانی بیرسٹر محمود خان آئیں ان سے بات کرتے ہیں نئی پارٹی انہوں نے لاؤنج کی ہے اس حوالے سے وہ کیا کہیں گے جی تینکیو بیڈی ماج جی آپ نے ہمیں ایک موقع دیا اپنی ہماری نئی پارٹی ہے جیسے آپ نے کہا ہے کہ ہمیں ایک موقع دیا کہ ہم آپ نے آپ کو انٹرڈیوز کر سکیں تو ہمارا یہی پروگرام ہے یہی اس وقت ہمارا کمپین چل رہا ہے پہلے تو ہم نے نیشلی جو ہے وہ ریجیسٹریشن کے لیے کمپین کیا تھا پورے پاکستان میں ہر صوبے میں ہم گئے ہیں اس تقریبا جو بڑے شہر ہیں صوبوں میں سب سے ہم گیا وہاں سے ممبرشپ لیا پھر ہم نے ریجیسٹریشن کیا اب ہمارا سیکنڈ پروسس جو ہے انٹرڈکٹری پروگرام جو ہے ہم پیس کانفرنس سے جو شروع کر رہے ہیں ہم لندن سے شروع کیا لہور تھا آج بشاور ہے کراچی اور کوئٹا پھر ہم اسلامباد میں آئیں گے مارا مقصد یہ ہے کہ جو عام آدمی بیٹھا ہوا گھر میں اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی سب آپ آئیں باہر نکلیں جو موجودہ علاہات ہیں اس ملک کے ہم سب مل جل کر یہ کام کرتے ہیں کہ ہم اس سیچویشن سے باہر نکلیں کیونکہ جب تک کومن آدمی باہر نہیں آئے گا تب تک یہ حالات نہیں بدلیں گے کیونکہ ہم کسی ایک آدمی یا ایک فرد پر رلائے کرتے رہے ہیں پچھتر سال سے تو وہ ایکشلی ہم ڈلیور نہیں کر سکے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ لوگوں کو کوئی آپ آئیں ہمارے ساتھ آئیں ہمارے ساتھ چلیں یا ہمارے آگے چلیں اور کیونکہ آپ جانتے ہیں یہاں پہ تو صورتحال جو اس وقت بنی ہوئی ہے پاکستان کی یہ تو بڑی ہتنے ناک سیچویشن ہے بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں کہ آگے کیسے چلنا کیا کرنا ہے لیکن ہم ہمارا ماننا ہے کہ کوئی بھی اچھا سلوشن اس وقت جو ہے وہ پیش نہیں ہوا ہے اور اس لیے ہم نے یہ پارٹی بنائی ہے کہ ایک کوئی ایک تھرڈ پارٹی ہو جو عوام میں اس کی مقبولیت ہو اور عوام کو ساتھ لے کر چلیں ہماری اگزیسنگ جو پرابلم ہے ہم اس کو جو ہے بیٹھ کر سب بیٹھ کر مل جل کر اس کو حل کریں کیونکہ یہ یہ اتنا مشکل نہیں ہے جتنا ہم نے بنا دیا ہے ہم نے ایک پزشنیں جو ہیں پکڑ لی ہیں اس پہ ہم جو ہے وہ اس سے باج کرنی رہے ہیں ہم اور یہ جو سیچویشن ہے یہ پاکستان کے لیے اچھی نہیں ہے تو اس لیے ہم نے پورا ہم بنایا ہے کہ ہم پاکستان خدمت حل کے لیے جو پڑے لکھی لوگ ہیں ہم ان کو ریچ کر رہے ہیں کہ بھائی سب آپ آئیں ہمارے ساتھ دیں جو ہم میں میرا زیادہ تر کام جو ہے یورپ میں ہے میں دیکھا ہے کہ یورپین کنٹیاں یہ کینیڈا امریکہ یہ جو آسٹریلیا یہ بھی ان کا کیا کام ہے یہ ہر سال میں ورک پورمنٹ پہ ہمارے جو پڑے لکھی لوگ ہیں وہ یہاں سے لے جاتے ہیں تو ہم کیوں کیوں نہیں ایسا کر سکتے جو ہمارا پڑے لکھا لوگ ہیں وہ جو باہر بیٹھا ہوا اتنا بڑا ساسا ہے بڑے بڑے یونگسٹر بیٹھ ہوئے ہیں بڑے بڑے ادارے رن کر رہے ہیں ہم کیوں نہیں ہمیں ان کو انوائٹ کرتے بھائی آپ آئیں ہمارے ساتھ آپ کا تجربہ بہت زیادہ ہے آپ آئیں ہمارے مل جل کر ہم اس ملک کو چلاتے ہیں بریستر صاحب یہ بتائے کہ پارکستان میں تو اور بھی بہت بڑی پارٹیز ہیں جی جی تو اس طرف سے کوئی آپ کو آفر آئی کی اس کی کیا ضرورت تھی کہ آپ نے ایک نئی پارٹی بنائی ہے مسئلہ یہ ہے کہ پچھلے 75 سال سے جو بھی پارٹیاں آئیں ہیں وہ وہ ڈیلیور نہیں کھا سی ٹرائیڈ ان ٹیسٹڈ ہے لوگ ایکشلی اس وقت ہمیدیں ٹوٹ چکی ہیں تو وہی پیٹر ریپیٹ ہوتا ہے اگر آپ دیکھتے ہیں تقریباً سکسٹی سے لے کر یا فیفٹی سے بھی لے کر ایک ہی پیٹر ہمارا اور موسٹ ایوری ڈیکیڈ کے بعد ریپیٹ ہو رہا ہے اس میں ہم آگے نہیں جا رہے ہیں ہم پیچھے جا رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو پارٹیز ہیں انہوں نے اپنے یعنی کہ جو پولسی سی ان کو ایکشلی ڈیولپ نہیں کر سکے پاکستان وہ آگے لے کر نہیں جا سکے ہماری کوشش ہے کیونکہ اب مسئلہ یہ بن چکا ہے کہ جو گیپ ہے نا ٹھنکنگ گیپ جو پلٹیکل ٹھنکنگ جو گیپ ہے پرانی جو ٹھنکنگ ہماری تھی اس میں اور یانگسٹر جو ہے نا اس کی ٹھنکنگ میں ٹھنکنگ میں بہت بڑی گیپ آ چکے ہیں سوچل میڈیا کی وجہ سے ان کی ڈمانڈ یہ ہو رہا ہے ان کی سوچ یہ ہو رہا ہے یہ تو ایکشلی ہر معاشرے میں ہوتا ہے آپ گھار میں دیکھ لیں آپ نے بچوں کا جو یعنی کہ آج کا جو وہیہ ہے پچھلے بیس سال یا تھرٹی سال کا وہ تو نہیں ہے نا اسی طرح ہماری پلٹیکل ٹھنکنگ میں بھی یہ بہت بڑا چینج آگا ہے اس میں بہت بڑی گیپ آ چکی ہے اب ہم ہم ہماری کوشش ہے کہ گیپ کو بریج کیا جائے جو بچوں کا جو سوچ ہے جو نہیں سوچ ہے تھرٹی سے نیچے جو اس وقت پلٹیکل سوچ ہے وہ بہت ڈیپرنٹ ہے دن پیپل اباو سرٹی تو ہماری کوشش ہے کہ اس گیپ کو کلوز کیا جائے جو بچے ہیں ان کو ہم ریچ کریں اور ان کو اپنے ساتھ ملائیں کہ آئیں ملجور کر ہم جو ہے پاکستان کا جو ہے حالات بہتر کریں تو یہ اویسی پیٹنشل جو پاکستان میں ہے یہ میں نے کیونکہ ہم باہر رہتے ہیں لوگ یہاں سے جاتے ہیں ایک کومن آدمی جاتا ہے باہر وہاں جا کر وہ اتنا کام کرتا ہے کہ اس ملک کو اتنا فائدہ دے رہا ہے کہ اینا اتنی محنت کرتا ہے وہی محنت ہم کیوں نہ یہاں پہ اپنے جو ہے لڑکوں سے بچوں سے کرائیں کہ ہم آگے جائیں کیونکہ ہم اس کو وہ سسٹم نہیں دے سکے وہ پچتر سال سے جو سسٹم ہم نے دینا تھا ہم وہ سسٹم ان کو نہیں دے سکے جو فرق یہ ہے جو سیلری جو ہوتی ہے نا باہر کے ملک میں اس کی جو ریٹرن آپ کو ڈبل پولڈ ملتی ہے یہاں پہ آپ کو جو ہے سیلری جو ہے وہ ایکشلی اتنی ہی ہوتی ہے کہ آپ ہینڈ ٹو مات ہوتے ہیں یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ زیادہ در لوگ سوچ یہ ہے کہ آج کا کھانا مل جائے کل کا کھانا جو ہے اللہ جانے تو جب آپ اتنی شوٹ ٹرم تھنکنگ ہوگی تو آپ کی ڈیویلمنٹ کبھی بھی نہیں بڑھے گی اور پھر ہم نے پورا پاکستان دیکھا مختلف لوگوں سے ملے ان کے خیالات دیکھے اور مختلف ہر جگہ پہ ایک سرٹن کوششن ہوتے تھے اور اس میں زیادہ ہم نے دیکھا کہ لوگوں اپنا ووٹ جو ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو سیل کرتے ہیں جیسے آپ کسی کو نلکہ لگا دیں سڑک بنا دیں بچے کو تھانے سے چڑھا کے لیں یہ جو ڈیمکرائٹک اڈوانس جو کنٹری ہوتے ہیں اس میں یہ سٹیٹ کی ریسپونسیبیلٹی ہوتی ہے وہ آپ کو پروائیڈ کرتے ہیں ہم کبھی بھی انگلینڈ میں یہ نہیں سنا کہ یار میں نے موٹر وے بنایا اور مجھے آکر ووٹ دوں کبھی ایسا نہیں ہوتا میں نے آپ کو نلکہ لگا کر یہ پانی دیا آکر ووٹ دوں ایسا نہیں ہوتا ہے یہ ہمارے ہی یہاں پہ ہوتا ہے اس لئے ہم لوگ اپنا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بورڈ بیچ رہے ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو اس منٹیلٹی سے مینڈ سیٹ سے باہر آئیں اور جو ہے نا ایک آٹ او بکس تنکنگ جو ہے وہ ہمیں چاہیے نئے ایک ایک مومنٹ چاہیے اور اس کے لئے ہم لوگوں کو تیار کر رہے ہیں یہ ہمارا مقصد ہے یہ آسان کام نہیں ہے بڑا لمحہ پروسس ہے لیکن ہم ہم پورا مید ہیں کیونکہ جہاں بھی ہم جا رہے ہیں ہمیں جو لوگ مر رہے ہیں نا وہ اور وہ سب لوگوں کی تھنکنگز ہم سے بڑی جو ہے ملتی جلتی ہے ہم زیادہ تر کوشش کر رہے ہیں بچوں کو یہ بتا کہ ہم نے تو اپنا وقت گزار لیا کہ ہمارے بچے بھی اسی طرح دھکے کھاتے رہیں گے اسی طرح ڈنکیاں لگا کے دوسرے ملکوں میں جائیں گے عربوں کے نوکر بنیں گے یورپین نوکر بنیں گے دیرستر صاحب یہ بتا ہے یہ پاکستان تاریخ انصاف کی گورنمنٹ کو آپ کس نظر سے دیکھیں دیکھو تاریخ انصاف انصاف کی جو گورنمنٹ ہے جیسے انہوں نے سٹارٹ لیا تھا وہ سٹارٹ تو کافی ہمارے سٹارٹ سے ملتا جلتا ہے لیکن آگے جا کر ہمیں نہیں پتا کیا وجہات تھی کیا ہوا پھر وہ جو یعنی کہ ایک نعرہ تھا کہ ہم کومن آدمی کے ساتھ چلیں گے لیکٹیبل کو ہم نہیں لیں گے پھر وہ ہی لیکٹیبل کو لے لیا خان صاحب نے کہا تھا نا کہ میں نیا پاکستان بناوں گا تو وہ نیا پاکستان بنا ہی نہیں ہے وہ پورانے کے پورانے ہی ہے مسئلہ یہ نہیں کہ اگر آپ وہی لوگ لے لیں گے جو ٹرائٹ این ٹیسٹڈ نے پچھلے ترٹی فورٹی ایر سے آپ کا منشور یہی ہے نا آپ نے یہی بات کی ہے سر خان صاحب کے ساتھ بھی رینکسر کافی ہیں انہوں نے بھی یہی بات کی تھی یہی بات کی تھی لیکن آپ نے آپ کو پھر پھر آپ نے آپ کو بیشری سٹک کھا لیا ہم ہم ہمارا منشور بیشک دیکھو ایڈ آئے گا وہ پاکستان کی بہتری کے لیے آئے گا ہمارا بھی یہی ہے سب سے پہلے پاکستان ہے تو ہم جو پہلے والی پارٹیاں تھی ہم ان سے لن کر رہے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ مسٹیک ہم نہ دھرائیں ہم اپنا جو سٹینڈ ہے اس سٹینڈ پر کھڑے رہیں دس سال لگیں بیس سال لگیں ہو سکتا ستہ سال مزید ہم نہ کر سکے ہمارے آنے والی جنریشن کر لے لیکن یہ شورٹ کاٹ والا جو کام ہے نا اس کو جب آپ کریں گے تو آپ پرابلم میں آئیں گے اور یہ ہی آئے ہمارے میرا ماننا یہی ہے کہ جب شورٹ کاٹ پی ٹی آئی نے لیا وہ شورٹ کاٹ کا ہی آج وہ نقصان جو اٹھا رہے ہیں اگر وہ تھوڑا سا انتظار کر لیتے جو ان کی اپنی جو پولیسی تھی کہ ہم لیکٹیبل نہیں لیں گے اگر اس پر رہتے تو اس سیچویشن میں جس میں آج ہیں وہ نہیں ہوتے دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ جب آپ اب اس وقت ان کی جو ہے نا پاور جو ہم کی پاور ہے ٹوٹلی پی ٹی آئی کے ساتھ چلی گئی ہے اور جو طاقت ہے پچھلے پچھتر سال سے لیٹ کی یا باقی جو سٹیک ہولڈر ہے وہ ایک ایک طرف چلے گئے بیچ میں جو ہے وہ بہت بڑی گیپ آ چکی ہے اب دونوں پارٹی کی پوزیشن یہ ہے کہ کوئی بھی ایک اپنی جگہ سے بج کرنے کے لیے تیار نہیں ہے یہ پوزیشن جو ہے یہ ایکشلی خطرے ناک ہے پاکستان کے لیے ہم التجاہ کریں گے تو بہت سایڈ پلیز کم سٹ ڈاؤن ڈی ٹی بل کوئی بات کریں اتنا مشکل بات ہے دونوں کو جب اجنڈا ایک ہی ہے کہ پاکستان ہوگا تو ہم سب ہیں اور پاکستان کی بہتری بھی اگر ہم ساتھ مل کر چلے گے ہماری کوشش یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت سارے لوئر موجود ہیں ہمارا کام یہ ہے کہ نگوشیشن کرنا اور ہم اس لیے جب جگڑا ہو جاتا تو کیا ہوتا ہے ایک کوئی آدمی آئے گا تھرڈ پارٹی وہ بیٹھا کر دونوں کو ان کی جو بھی مسئلہ ہے اس کو حل کرنے کی کوشش ہے ہماری کوشش ہے کہ ہم وہ پارٹ پلے کریں کہ یہ جو نگوشیشن ایک دونوں کی ساتھ ہو اور ہم آگے چال سکیں کیونکہ یہ جو سیچویشن ہے یہ آگے چلنے والی نہیں ہے یہ سیچویشن ہم کو بیک وڈ لے کر جانے والی ہے بریشن صاحب آپ سے آخری کوششن یہ ہے کہ آپ کی پارٹی کا ابھی تک ممبرشپ کتنی ہوتی ہے پورے پاکستان میں دیکھو ہماری جو ممبرشپ جو ہے نا جو پیپر پہ ہم نے لی ہوئی ہے اس وقت وہ تو پانچ ہزار ہے لیکن ہماری ادھر وائز ممبرشپ بہت زیادہ ہے کیونکہ ہمارے کمپین صرف یہاں سے نہیں شروع ہمارا کمپین جو یورپ میں جو ہمارے لوگ بائر بیٹھے ہوئے ہیں ہم وہاں تک بھی گئے ہیں ہم نے گریس بھی گئے ہیں اس کے بعد سپین گئے ہیں اب ہم اٹلی کا جو ہے برطانی ہم نے سارا وہاں پہ کیا ہے تو ہم ہمارے کوشش یہ ہے کہ جتنے لوگ ہمارے ساتھ آ جائیں ہم جو ہیں ابھی ابھی یہی سلسلہ یہ پریس کانفرنس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو ہم بتائیں کہ ہمارا مقصد کیا ہے اور ان کو اپنی پارٹی میں لے کر رہے ہیں ہمارا ہے ہمارے لوگ جب کسی کی پیچھے چل پڑتے ہیں نا تو پھر اسی کے پیچھے چل پڑتے ہیں وہ سمتے ہیں کہ یہ ہمیں ڈیلیور کرے گا اور ڈیلیور کرنے والا کوئی لوگ آئی نہیں سکتے یہ جو منٹیلٹی ہے یہ غلط ہے یہ ایسا نہیں ہوسکتا یہ کسی ایک فرد کا کام نہیں ہے جس پٹ ہول میں ہم گرے ہوئے ہیں وہاں سے نہ کوئی آپ کو ایک پارٹی نکال سکتی ہے نہ کوئی فرد نکال سکتا ہے اگر کوئی وہ کہتا ہے تو ہیس جوکی ویدہم سیاف اور آپ کے ساتھ بھی مزاق کر رہا ہے یہ بہت سارے تینک ٹینک ایک ساتھ بیٹھیں گے فورڈ تینکنگ ہوگی آٹ 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 آو بوکس تینکنگ موجود ہو اور سنسیر لوگوں اور ہمارا نعرہ یہ ہے جو ہمارے ساتھ آئے گا کلین ہینڈ کلین ہینڈ مائنڈ اور کلین ہارڈ کے ساتھ ہمارے ساتھ آئے گا یہ تین ریکوائیمٹ ہم ہیں جب آپ ٹوٹل این ایپسلوٹ آپ کی جو ہے نا یہ یہ پرائیورٹی پاکستان ہے پاکستان کامس پرس ہم ہم ان لوگوں کے ساتھ چاہ رہے ہیں ہم ٹرائیڈ ان ٹیسٹی لوگوں سے کوشش کر رہے ہیں کہ دور رہے ہیں نئے لوگوں کو انکراج کریں کہ آپ اپنے مسائل آپ نے جو الہات ہے خود ٹھیک کریں آپ پاور جو ہے اس کے ساتھ چلے آپ کینگ میکر نہ بنے پیچھے بیٹھ کر جو ہے نا یہ بولسی جو یہ نہیں چلی اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا تو انشاءاللہ ہمارا یعنی کہ ہمارا پورا ارادہ ہے کہ ہم یعنی کہ اس پارٹی کو لے کر چاہے میں نے آپ پہلے بھی بتایا تھا کہ ہماری ستائی رمضان کو ہم نے پارٹی لانچ کی دی دو سال ہم نے جب کمپین کیا ممبرشپ لے لیے تو ہمارا پیپر وقت تیار ہو گیا تو ستائی رمضان کو ہی دوزار چبیس سال ہم نے پھر لیکشن کمیشن کو اپنا اپلیکیشن دیا ہے اور امیزنگ سنگ ہے کہ ہمیں نوٹیفکیشن جو ہے نا جو ہمارا ملا چودہ اگست کو تو آپ دیکھ لیں کہ یہ جو جھد رات اور دن ہیں انتخابات میں مطلب آپ کی پارٹی کی امیدوار انشاءاللہ جی ہم ہم وہ اسی لیے پریس کونفرنس کا ہم تو ایک جب سے ہم نے شروع کیا ایک دن بھی ہم آرام سے نہیں بیٹھے ہیں آج ہم یہاں ہے نا یعنی کہ لاسٹ ویک اس وقت میں لندن میں بیٹھا ہوا تو میں آپ کو کراچی میں ملوں گا اس کے بعد دو دن کے بعد میں کوئٹا ہوں تو ہمارا اس کیا یہ ہے اس کے بعد ہمارا کوشش یہ ہے کہ اوورسیز کے لوگوں کو کیوں ہمارا بہت بڑا چیپٹر اور ساسا باہر بیٹھا ہوا ہے کیونکہ میں باہر رہتا ہوں مجھے پتا کہ لوگ ہمیں کتنا مدد کر سکتے کتنی انویسمنٹ کر سکتے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ٹرسٹ ایلیمنٹ ہے ہم اس میں گیپ بہت بڑا وہ ہمیں ٹرسٹ یہاں پاکستان میں نہیں کرتے ہیں اگر ہم ان کے ہی لوگ لے کر یہاں آکر ان کو انہیں پہ ایک ایسیشن بنائیں جو ان کے ساتھ ہی یعنی کہ جو ہے وہ جو ہے انہیں ایڈوائز کریں ان کے ساتھ مل کر انویسمنٹ کا بتائیں کہ یہ ایریا انویسمنٹ کا ہے یہ قانون ہے اس طریقے سے آپ نے کرنا ہے تو یہ لوگ ڈیفنلی آئیں گے اور یہ ہی ہمیں اس وقت چاہیے ہمیں پیسے نہیں ادھر سے سالی چاہیے جو پیسے ہمیں چاہیے وہ لوگ خود آ کر یہاں پہ انویسمنٹ کریں اور اس کے لیے ان کی ٹرسٹ لینے کے لیے ہم نے برام بنایا ہے کہ سپریم کورٹ میں ہم ایک پٹیشن ڈالیں گے جس میں اوورسیز کی بندو کو پاکستان کے جو ہے پلیٹکل سسٹم میں حصہ لینے کی اجازت ملے وہ کیس ہم نے تین کیسیز جو تھے اس ایریے میں جس وہ ہم نے کسیڈر کیے ہوئے ہیں ہمارے جو لوئرز ہیں تنگ ٹینک ہیں ان کے پاس رات کو بھی میری بات ہوئی تھی کوئی ایک پورا گروپ ہے یوکے کا لوئر کا ان سے بھی بات ہوئی تھی ان کو انہوں نے کہا جی ہمیں یہ تین کیس بھیجیں تو ہم آپ کی جو پٹیشن ہے اس کی ڈرافٹنگ ہم کریں گے ادھر بھی ہمارے جو جو بڑے کلسٹیوشنل لوئر ہیں ان سے ہم ملاقات کر رہے ہیں کہ ہم یہ لوچ کرنا چاہتے ہیں اور آپ ہماری مدد کریں بہت بہت شکریہ جی تینکیو بہر ماجی آپ کے ٹائم کا